جن کا آپ نام لے رہے ہیں نا کانسلر جتنی تو ان کی اوقات تے ہیں اور اب ان کو تو ان کی اپنی پارٹی والے سیریس نہیں لیتے ہیں جتنے سینئر لیڈرز ہیں سب نے ان کے آنے کے بعد بغام کرتی ہیں مریان بی بی کو نا جس طرح سے وہ ٹویٹس لکھواتی ہیں نا وہ میٹرکس فیل ہو رہا ہے اس کے ڈکشنری بھی مجھے تو آپ چیک کرنے پڑے گی نہیں میٹرک نہیں پاس کیا یہ بھی میں بتا دوں کیونکہ گیدر وہی ہے جو ایون فیلڈ بے چھپا بیٹھا ہے اور جس کے پلیٹ لیٹ ساچ تک پورے نہیں ہو رہے کہ وہ ملک میں باپس آئے جس کے کوئی دماغی مسئلہ بھی ہے اور جس کے کوئی پندرہ سولہ بھول گئی ہے کہ وہ جو کل تک ایک دوسرے کو چھوٹ چھوٹ کہتے تھے ہاں دونوں حاجی ساتھ بن گئے اور کہہ رہے ہیں جس ساری چھوٹ ناظری اس وقت میں زمان پاک میں موجود ہوں اور پی ٹی آئی کی موسٹ فیورٹ ایم این اے حوائصت موجود ہیں اور آپ کی ڈیڑھ بجے کا وقت ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ایم این اے سڑکوں کے اوپر آخر کیوں ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے میم جی شکر الحمدلہ میم یہ خان صاحب نے جیپ ٹرینڈ لگایا پہلے ایم این اے یا ایم پی اے عوام کی دسترس میں نہیں ہوتے تھے اور آج آپ لوگوں نے ہر بندے کی پہنچ میں بھی ہیں اور یہاں پر رات کے ڈیڑھ بجے کیوں سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ جان سارانے خان ہے یہ جان سارانے پی ٹی آئے ہیں ہم عام عوام میں سے ہیں اور ہمیں خان نے یہی تربیت دی ہے ہم نے ایک سو چوبیس دن کا دھرنا دیا تھا تب بھی ہم انہی سڑکوں پر بیٹھے تھے آج بھی یہ کھلی چھت کے نیچے انہی سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے لیڈر کی حفاظت کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح آئین اور قانون کی دھچیاں اڑائی جا رہی ہیں وہ نوٹس جس میں خان صاحب کی گریفتاری کا ذکر ہی نہیں ہے صرف یہ کہا گیا کہ سات مارچ کو اگر وہ پیش نہ ہوئے تو تب یہ گریفتاری عمل میں آگی لیکن وہ جو کررکٹ آئی جی ہے وہ جسے پک کیا گیا ہے صرف اسی کام کے لیے کہ وہ اللیگل احقامات ان کے پورے کر سکے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو گریفتار کر کے جاؤں گا تو ہم نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر تم نے گریفتار کرنے تو ہماری علاشوں کے اوپر سے گزر کے گریفتار کرنا خان کو تو اس لیے ہم تو کھڑے ہیں اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے ہم تو ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک موڈل ٹاؤن تم کر چکے ہو موڈل ٹاؤن دوبارہ ریپیٹ کرنے کی کوشش نہ کرنا رانہ سلا اللہ کہتے ہیں یہ تو برگر فیملی ہو برگر بچے ہیں ورنہ میں ایسے گریفتار کر لیتا ہوں رانہ سلا اللہ سے کہے تم قاتل گھنڈے گلی کے گھنڈے تم ہمیں یہ سکھاؤ گے کہ ہم کون ہیں اور ہم کون نہیں ہیں یہ برگر جو بچی ہیں پچیس میں کو شیلنگ کھا چکے ہیں یہ جو برگر بچی ہیں تمہارے مقدمیں بھوگت رہے ہیں یہ جو برگر تم جن کو کہہ رہے ہو ابھی دس دس دن کی جیل ہمارے لیڈران بھوگت کر آئے اور ان کی طرح کرپشن کیسز پنی اس ملک کی خاطر اس عوام کی خاطر ہم گئے ہیں جیلوں کے اندر اور ہم نہ ان کی جیلوں سے ڈرتے ہیں نہ ایف آئی آروں سے ڈرتے ہیں نہ ان کے یہ جو گھنڈے انہوں نے پالے ہوئے نہ گلو بٹ نہ ہم ان سے ڈرتے ہیں مطلبہ پہلے آپ لوگوں نے نوازشیب کا خواب جو ہے وہ جبنا چور کیا کل آپ لوگوں نے مریم کا تو وہ خواب دیکھ رہی تھی انہوں نے بننے گا کل آپ نے پورے پنجاب کے بڑے زلاک کے اندر لاکھوں کی تداری آپ کیا چاہتے ہیں کیوں وہ اتنا جیلز کرتے ہیں سب سے پہلے تمہیں بتا دوں جن کا آپ نام لے رہے ہیں کانسلر جتنی تو ان کی اوقات تھی ہیں اور اب ان کو تو ان کی اپنی پارٹی والے سیریسٹی لیتے ہیں جتنے سینئر لیڈرز ہیں سب نے ان کے آنے کے بعد بغاوت کر دی ہیں یہاں پر مجھے تو لگتے ہیں کہ اب انہیں نا یہاں پر خسل خانوں میں جو ہے وہاں جلسے کرنا شروع کر دیں کیونکہ اب تو اتنی عبام ان کے لیے کھڑی ہونی ہے اتنے لوگ تو سرکت دیکھنے آ جاتے ہیں جتنے لوگ وہ بندریہ کو دیکھنے آتے ہیں یہاں پر تو میں صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ جلس عمران خان کی سپائر کی کوئی لیڈر تو لے کر آتے ہیں اگر انہوں نے کھڑا کرنا تھا ایسی لو آئیکیو والی خاتون کو جب ہم دو ٹوئٹ آج ہوئے ایک ٹوئٹ تو یہ تھا کہ وہ بری انواز کی طرح لیتے خان صاحب جو ہے نا وہ تھوڑی سی بازی انوازشی سے لے لے پہلے اس میں کھڑا کریں دیکھیں میں دونوں کا ویسے تو جواب دے چکیوں لیکن میں آن کیمرہ یہ جواب دے دیتی ہوں کہ واقعی مریم بی بی کو نا جس طرح سے وہ ٹوئٹ لکھواتی ہے نا وہ میٹرک فیل آرہ اس کے ڈکشنری بھی مجھے تو آپ چیک کرنی پڑے گی نہیں میٹرک نہیں پاس کیا یہ بھی میں بتا دوں میٹرک نہیں پاس کیا میں وہی بتاتی ہوں میٹرک میں بھی ان کے باپ نے نمبر لگوائے تھے اس کے بعد انہوں نے کنیٹ کالیج میں بھی پرنسپل چینج کر کے داخل کر آئے تھا اور اس کے بعد میڈیکل کالیج کے اندر بھی جو ہے نا اسی طرح سے رشوتیں دے کے اسی طرح سے دوست دادلی کے ساتھ جو اب وہ چلا رہے ہیں ان کو جس طرح آپ انہوں نے ان کو لیڈر بنایا ہے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ نہ انہوں نے میٹرک کی ہے اور جس طرح سے انہوں نے ایڈمیشن لیا ہے وہ سب نے دیکھ لیا ہے ویسے تو انہوں نے ایم اے کی بھی ڈگری لگائی ہوئی ہے جس میں انہوں نے ماسٹر ان انگلیش کیا ہے لیکن ٹویٹس انہوں نے پھر بھی کسی سے لکھوانی پڑھتی ہیں انگریزی کی اور شیکسپیر کی بھی وہ ٹانگ توڑ دیتی ہیں اس کے اندر میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں ذرا ڈکشنری بھی ہمیں چیک کر آ دیں جس کے اندر انہوں نے لیڈر اور گیدڑ کا فرق نہیں پتا کیونکہ گیدڑ وہ ہی ہے جو ایون پیڑ بے چھپا بیٹھا ہے اور جس کے پلیٹ لیٹ ساچ تک پورے نہیں ہو رہے کہ وہ ملک میں باپس آئے جس کے کوئی دماغی مسئلہ بھی ہی ہے اور جس کے کوئی پندرہ سولہ بکول ان کے جو ہے نا ہارٹ اٹیک بھی ہو چکے ہیں اور گیدڑ وہ ہی ہیں جو ان کے بھگوڑے بھائی ہیں جو بھگوڑے بھائی اپنی بہن کو گیرنٹی کے طور پر یہاں رکھ کر خود ڈیل کر کے باہر بھاگے ہوئے ہیں اب آجے لیڈر اس ملک میں یہ کی ہے اور اس لیڈر سے آپ نے دیکھا ہے ان کی کیسے کھاپے ٹام کی ہیں ان کی راتوں کی نیدیں اس نے حرام کی ہیں وہ خواب میں آکے بھی ان سب کو ڈر آتے ہیں لیڈر صرف امران کھا رہے ہیں باقی سارے تو یہ چوئے اور کیا ہمیں کہوں کمی کمی ہیں اس کے آگے میں وہ ایک اور ٹویڈ میں تھا کہ پولیس کو انسکشن دی جاری تھی کہ آپ نے پرکوں کے پیچھے آپ نے سنکھ کے چیک آشن کے سنکھ انڈر بیڈ اور بھوٹ کے جو بہر کے واضحاتین آ جاری ہیں سب کی طلاشی لیں میں کیا کہوں سورت کے بارے میں اور میں کہوں کس حد تک کوئی گر سکتا ہے لیکن خیر ان کے لیے تو وہ جب بولتی ہے یا تو زہر اگلتی ہے یا وہ گٹر کا سارا جو ہے نا گاندھ نکل کر باہر آ جاتے اتنی نفرت خان صاحب سے اور اتنا سارا کچھ لیکن بیسیکلی میں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے بھگوڑے باپ پہ ہی سارے کسری ہوتی ہیں جملے اور سارے فکریں کبھی وہ اپنے چچا جان پہ چارڈ شیٹ کری ہوتی ہیں کبھی اپنے والدیں مہترین اور اپنے بھائیوں کو سنا جو ملکی موجودوں سورت کے ہاتھ چھل رہی ہے اس سے لگتا کچھ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کی اور آن کی جماعت کی حکومت کا وقت ہو جاتا ہے اور اگر آپ حکومت میں آتی ہیں تو یہ جو قانون تھا خاص طور پر ٹھائن ست سنتر والا جس قانون تھا آدم سورتی، شباد گل، عمران خان ویاض اور برکی اس طرح کے ساکھیوں کو یا رکان کو کھایا گیا تھا کیا وہ تبدیل ہوگا؟ میں صرف اتنا سمجھتی ہو کہ یہ جو قانون یوز کر رہے ہیں نا ہمارے اگینسٹ وہ یوز ہوتا تھا جو آزادی کی جنگ لڑنے والے آزادی کے متوالوں کے لیے وہ قانون یوز ہوتا تھا تو اب ہم بھی حقیقی آزادی کے جنگ لڑے ہیں اور اس حقیقی آزادی کے جنگ کے لیے جو ہے نا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو یہ وہ قانون تو ہم آ کر بدلیں گے کیونکہ انشاءاللہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو اس ملک میں حقیقی آزادی آئیں گے جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو اس ملک میں آزاد خارجہ پالیسی ہوگی جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو عوام کو ان کا حق ملے گا جب ہم آئیں گے تو ہماری جیسے عام لوگ جب اسمیلیوں میں بیٹھتے ہیں تو یہ عوام کے نمائندے ہیں جنہیں نہ عوام میں کھڑے ہونے سے ڈر ہیں نہ انہیں یہ ڈر لگتا ہے کہ ہم نے ہیلوٹ پہنے ہیں یا ہمیں انڈے ٹاماتر پڑھیں گے جبکہ ان کے ساتھ گئے انہیں انڈے ٹاماتر بھی پڑھیں گے اور لوگ ان کو اب پوچھیں گے اور دوسری چیز کو جو ٹرک لیے یہ پھر دی ہے نا اسے میں صرف اتنا بتا دوں کہ پینتس سال ایک ٹرک کی بطی کے پیچھے تمہارے باپ نے عوام کو لگا تھا اب تو اس ٹرک کی بطی کے پیچھے نہ لگاؤ اور وہ ٹرک خان صاحب نے پی ڈی ایم کا پورا گند کا بھر کے نا ایک طرف کر دی اور انشاءاللہ تعالی اب اسے ہمیں نالا لئی میں پھینکنے کی ضرورت ہے نالا لئی میں تو آپ پھینکتے ہیں آپ نے ٹرک ستر کے قوانین کو تبدیل کرنے کی بھی بات کی آپ نے کہا کہ جب ہماری حکومت آئے گی فورم پلیسی ساری ازاد ہوگی بغیرہ وغیرہ تو یہ جو اتنا سارے قوانین ہیں گوری بنا کے ہم لوگوں کو غلام غلام آنے کے لئے میں رکھا ہوا تھا وہ ابھی بھی موجود ہیں کیا آپ کی پارٹی ہے کہ وہ سارے قوانین سارے دفاعات سارے سسٹم چھوڑے گی ختم کرے گی دیکھیں میری بات سریں ہم خان کے بارے میں صرف یہ کہتے ہیں کہ ذہنی غلاموں کے اس ملک میں ایک آزاد شخص ہے اور وہ آزاد شخص ان ذہنی غلاموں سے برداشت نہیں ہو رہے تو انشاءاللہ غلامی کے بھی سارے قانون ٹوٹیں گے یہاں پر اور انشاءاللہ جو کرپ تناسر ہیں انہیں بھی سزا ملے گی اور ایک ایسی حکومت آئے گی جس کی بنیاد رکھی جائے گی عوام کی فلو بے بوک کے اوپر ہم نے لنگر خانے پناہ گاہیں صحت کار کامیاب جوان پروگرم کامیاب کے حسان پروگرم تاجر کو ریلیف سارے کام ہم کر رہے تھے لیکن ان سے برداشت نہیں ہو رہے تھے کیونکہ یہ ایک ایسا حکمران چاہتے ہیں اس ملک میں جو لوٹ مار میں ان کا حصے دار ہو جیسے زرداری اور یہ پانچ سال تم لوٹو پانچ سال ہم لوٹیں گے تو آپ تو عمران خان نے آکے دونوں کو اسی لئے تو مل گئے ہیں دونوں کہ وہ جو کل تک ایک دوسرے کو چور چور کہتے تھے آج دونوں حاجی صاحب بن گئے اور کہہ رہے ہیں جس ساری چوری تو ہم نے کی ہے جی مس آلیہ حمدہ ملک صاحبہ آپ کا بہت شکریہ وہ جو کل تک ایک دوسرے کو چور چور کہتے تھے آج وہ حاجی صاحبان بن گئے ہیں مس آلیہ نے ہم سے پرامیس بھی کیا ہے کہ یہ قوانین ہم توڑیں گے ختم کریں گے اور ملک کو عزاد کروائیں گے ناظرین آپ با خوبی جانتے ہیں کہ پی ٹی کی پورے ایک سال کی کمپین کو ارند کرنے کے اندر مینٹسٹری میڈیا نے کوئی سپورٹ نہیں کیا لیکن سوشل میڈیا نے ہر جنہے کو ہر جلسے کو کور اپ بھی کیا بہت سارے سوشل میڈیا کے ایکٹیویس اٹھائے بھی گئے اور اب ان لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ قانون جو ہے وہ کالے قانون ختم کیے جائیں آپ پاور میں آئیں گی تو یہ سوشل میڈیا آپ کو پھر بھی کوری بھی دے گا اور آپ کو بار بار ریمائنڈ بھی کروایا گا کہ یہ قانون آپ نے چینج کرنا ہے اسی خیال مجھے اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ